اسلام علیکم دستو کیا حال چال ہے اچھا جی کافی ہم ادھر یورپ بیاترہ پہ تھے جب بھائی کا پہلا کمینٹ آیا پورٹیکٹر کے مطلق فوکس کر لیا بھئی یہ انہوں نے پہلے بھی دو تین کمینٹ کی ہیں ایچینا نے تمکیل آئی ہے کہ بندے بانجو پہلے کمینٹ کیتا تھے تو اسی رپلائی نہیں کیتا ہم ایسے شیئر نہیں کیتا تو سین یہ ہے کہ جی بھائی کا کمینٹ ہے احمد جات پاکستان میں سیالکورٹ میں جو ویزا پورٹیکٹر آفیس ہے وہاں پہ بلاوجہ ہی وہاں کو تنگ کیا جا رہا ہے کھولے ہاں سرے ہاں شریفت لی جاتی ہے اور جو بندہ اپنا ویزا پورٹیکٹ کروانا چاہتا ہے اس سے اگریمنٹ مانگا جاتا ہے عجیب و غریب ڈاکومنٹس مانگے جاتے ہیں ووکس کر کسی کے پاس پتہ نہیں ہوتا یا کسی کے پاس نہیں ہوتا پروائیڈ نہیں کر رہا ہوتا ہے تو پھر اس کے کہتے ہیں جو گارڈ ہوگا جو گارڈ دے بار فوٹو کاپیرن بیسے دیکھیا جب تک نہ دیں تو کام نہیں ہوتا اس کے اوپر جو ہے پریز آواز اٹھائیں انہوں نے پہلے بتایا تھا پھر ہم نے پرسنلی لوگوں سے پوچھا اور اس کے بعد صرف وہاں پہ نہیں باقی بہت سر جگہوں پہ بھی یہ سننے میں آیا یہ چیزیں ہیں ٹھیک ہے کہ جی آپ کو تنگ کیا جاتا ہے بالکل تنگ کیا جاتا ہے بلکہ ہم خود بھی وٹنس ہیں ٹھیک ہے بہت سر جگہوں پہ ہمارے ساتھ بھی یہ ہو چکا ہے برحال کبھی کبھی نہیں بھی ہوا جب شروع میں آئے تھے پہلی دفعہ تو دوزار دینا پیاسی فیرس آئیانے سٹیمپل آئے سی ملتان میں ٹھیک ہے اور ملتان ہی ائرپورٹ کے اوپر اس سب آئی دنال بڑے واقعات ہوئے نہیں آپ کے پاسپورٹ کے اوپر کوئی ویزا لگا ہو جڑا کاٹی لگ دا پاکستانی اندار تھا ایک ہی یہ تحقیق ہوئی کر لو تحقیق بھائی وہ تھاٹی فلیڈ چھوٹ جئے گی آپ تحقیق کریں گے یا فلیڈ لے کروانا چاہتے ہیں برحال گال پہلے آئے مکالی فیروت انداز نے بھائی جان بلکل آپ کی بات بجاہ ہے جو پروٹیکٹ کروانے جاتے ہیں ویزا کسی بھی سینٹر کے اوپر وہ کوشش کریں کہ جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ٹو دی پوائنٹ پوری کر کے جائیں ٹھیک ہے اور ریکوائرمنٹس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے آپ کے پاس جوب ایکریمنٹ ہونے چاہیے ویزا کی کوپی ہونے چاہیے جوب ایگریمنٹ ہونے چاہیے نائی کوپ ہے نہیں تو اس کا ٹوکن فیسیں آپ نے پے کر کے رسید دے دنیا کچھ بھی نہیں آئی ڈی کارڈ یہ سب نورمل ہے فوٹو شوٹو انشورنس آپ نے ساری فیسیں پے کی ہوتی ہیں تو زیادہ جو ہے وہ ایگریمنٹ پہ کرتے ہیں کہ جی آپ باہر ورک ویزا کے اوپر جا رہے ہیں آپ کے پاس ایگریمنٹ کی در ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایگریمنٹ بھی نہیں ہے اوپر نہیں آ رہا ہوتا ہے وہ یا تو کسی شاپ کے اوپر آ رہا ہوتا ہے کسی ریفرنس سے آ رہا ہوتا ہے یا کسی دوست کے پاس آ رہا ہوتا ہے یعنی آتے ہی اس نے کام پہ نہیں لگنے تو ان کیسے میں آپ کو پھر فرضی کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے جو ویزا سپونسر ہے جو ویزا کے اوپر نام ہے اسی بندے کے لیٹر ہیڈ کے اوپر جا وہ آپ لکھوا سکتے ہیں کہ یہ بندہ ہے یہ اس کی ڈٹیل ہے یہ شرکے کی ڈٹیل ہے یہ سپونسر کی اور یہ ٹائٹل ہے یہ سیلری ہے یہ کام ہے یہ ڈیوریشن بلا بلا یعنی فرضی ایک دو پجم پیسفوں کا کونٹریکٹ جو ہے جوب ایکریمنٹ وہ بنا کے وہاں پہ دکھا دیا کریں اس کے بعد بھی اگر مانگتے ہیں تو پھر بھئی ہماری بدقسمتی ہے ان کو لگتا ہے کہ شاید دنیا تو پیسہ ختم ہو جانا ہے تیتوسی آخری ہو تھاڑے کو چار زار لیا کہ کسی دا کوش نہیں بننا لوگ لاکھوں کروڑوں کھا جاتی ہیں لیکن وقت بتاتا ہے کسی کا حق کھاتے ہیں تو بھئی زندگی میں ہی آپ کو اس کا نظر آنا ہے جس کا کھایا جائے گا اس کو بھی نظر آئے گا کھانے والے کے حالات اور جس نے کھایا ہوگا وہ پھر پچھتائے گا لیکن بتائے گا نہیں یہ کہنا جو سیرتے پہندی ہیں پھر باسا ہو ٹیٹھو کے لگے رہن دینے برحال اس کا بہت ہی بڑا خمیازہ بھگتنا پڑتے آپ کو ظلیل و خوار ہو جائیں گے لیکن مندق سیپ نہیں کرتا جو ٹھاک گیا ہیں ان کی یہ حالت ہوتے ہیں اللہ معاف فرمائے اور اس کے بعد جو میں پہلے بتا رہا تھا ویزا لگ گیا ہے سنگاپور کا سٹیکر ہوتا تھا چلیں آپ کو ریل سٹوری سناتے ہیں ویسے ہم بتاتے رہتے ہیں سنگاپور کا ویزر ویزا لگا ہوا ہے سٹیکر لگا ہوا تھا ٹھیک ہے پاسپورڈ کے پر 2018 میں 2021 میں ہم نے ٹیول کیا پاکستان روک لیا جی کہ ویزا جڑانا ہے فیک ہے بھئی فیک کیسے ہو گیا اریجنلہ سب کچھ ہوکے ہے نہیں جی فیک ہے ٹھیک ہے ویریفائی کر لیں ویریفائی کیسے کریں آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا آپ کی فلائیڈ میں نے مرہ جی یا تسی فلائیڈ میری میس کر رہا ہو یا پھر ویزا فیریفائی کرو ٹھیک ہے فلائیڈ میں اس وقت بھی دو ڈائی گھنٹے پاکستان نہیں ہے اس نے انہا ہاتھ لگی ہے اور اسی کے 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 گھنٹے پہلے چل جید ہے تو کوئی دو ڈائی گھنٹے پڑے تھے میں نے مرہ ٹائم ہے آپ کے پاس نو پر مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے بٹھا لیا آ جا کے کچھ بھی نہیں پاسپورٹ میں کچھ رکھ دیں کیا رکھیں میں نے فرس ٹائم سنا تھا پاسپورٹ میں کچھ رکھ دیں ہمیں سمجھنے آئے بھائی کرتے کرتے جب فائنل انانسمنٹ شروع ہوگی انہیں کہا پائے نیچ کو چاہ رہا نہیں رکھتے جو جانا تھے نہیں تھے تانوئے تھے ڈیپ وہ تو سنیہ آف لوڈ ہو جاؤ گا آٹومیٹیکلی کیونکہ نام ہے بھائی مجھے جانے دے رہے تھے نام کوئی در اندر آ رہا تھا بٹھایا ہے ایسی ایک قسم تا کہہ دی ہوسٹیج تو بھائی انانسمنٹ ہو رہی جا جو ہیں تیار بیٹھی ہے دعا پڑھنے تھے یعنی وہ سفر کی دعا پڑھنے والے تھے جب مجھے رانے والا جی خیر اسی پھر جنم دیا گیا جڑا نا اچھ فیسہ پایا پھر جان چھوٹی چیک کرو تو خیر نا پیسے بھی میرے کو دکھا رہا ہی ہے نوٹ اسی تو ابھی جو ہے ہم کو دس بیس دار پرس میں رکھتے ہیں کہ پھانو کی تے بھی ستاجی انتہائی سلیل کی تا جا سکتا ہے اس کے بعد ریسینٹ بہت دفعہ ہوا سپین میں جو نا وہ بورڈر چیکنگ پہ کہتے جی ہے تیرا ویزا برو نہیں تھا ویزا کتھا لو گیا ہے وہ تو ویزا دیتے نہیں ہیں میں نے کہا جی ویریفائی کر لو اب وہ سٹیمپ لگاتے ہیں وہ ویریفائی کیسے ہونی اسے بہر نتا نہیں پتا لگ گیا برو نہیں تھا ویزا بھی ہے بہت کم دیتے ہیں وہ لیکن ہے میں نے کہا یہ ویلڈ ہے تو خیر انہوں نے کافی ٹائم لیا تھوڑی سوچ پچار کے بعد یا جیسے بھی انہوں نے کنفرم کیا کہ یہ ایسا ہی ہے ٹھیک ہے چھوڑ دیا پھر ہمیں ورنہ بہت کہیں پہ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی کسی کو کچھ شک ہو اس لیے ہم آپ کو بولتے ہیں جڑے نا تو سٹیمپ لگان دے ہو سٹیپن آنے لیں دو نمبر وہ ایک بندہ آیا تھا آفیس میں وہ ایک ہی دن چار ملکوں میں گھسا ہوا ہے اور پہلے وہ بیس دسمبر کو گیا ہے سولہ کو اس ملک سے واپس آگیا ہے انٹریوز کی بیس دسمبر کو ہی ہے وہ واپس اس ملک سے سولہ کو آگیا ہے سیم یر سیم منت چیک کریں وہ جنہیں لائے ہوئے گی سٹیمپ وہ کنہ کا سیانہ ہوئے گا جڑا لائے گا لوگوں نے تو خواہ رہا ہے کہ میری ٹیبل اسٹیپن آنے گی وہ کنہ سیانہ ہوئے گا چاہیے تو بچا کریں اس کام سے آپ کے جو نا پتہ نہیں چلتا بندے کو دور امریکہ لو جب لگتا ہے نا تو ساتھ جی بچھڑے مل جاندے نے ٹھیک ہے تو کبھی بھی اس طرح کا جو نا ہنکی پھنکی مت کریں اور کیا ہے اور بھی جب بھی آپ ٹریول کریں آپ کے پاس ڈاکومنٹس پروپر ہونے چاہیے اور اس کے بعد کیا ہے کہ لوگ جو ہے ڈمی انشورنس ڈمی یہ فلائٹ رٹن اس کے بعد ایڈڈ کی ہوئی یا آدھی ایڈڈ کی ہوئی جو ہے ہوتل بکنگ لے جاتے ہیں ادھر ڈیٹے ایویٹیں چینج ہوتی ہیں یہ ایڈ چینج ہوتا ہے تو بھئی جو آن پہ آپ جا رہے ہیں وہ سارا دن لوگوں کو یعنی ان کا کتنا آپ صرف ایکسپیرنس دیکھ لیں چھوڑیں باقی کے انٹیلیجنس آپ ان کا ایکسپیرنس دیکھیں جو ڈیلی وہ کر رہے ہیں کام ٹھیک ہے تو ان سے مستیک ہونے کے چانسز بہت کام ہوتے ہیں انہوں نے پوری دیکھتے ہیں وہ اور آپ کو بتائیں گا اچھا استاجی ہے کی تو کبھی بھی فیک ڈاکومنٹس آئیڈڈ والے جو ہیں وہ مت کیا کریں بڑے لمبے لاؤ لگتے ہیں بہت کتری کرائیڑیں خوچ ادھوں پہ پہن دیئے جدھوں بندہ کھن دیئے چھوٹا یہ ہے موی مسئلہ نہیں ہو جاتا ہے چل جاتا ہے یعنی انہوں کی مسئلہ ہے میں انہوں کال کر دے بندہ جب آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ میرے سرلیٹر کام نہیں ہے نہیں نہیں تُس ہی کر کے دیو تُس ہی کر کے دیو میں کیسے کسی کو دکھا دے دوں خوچ برحال اپنا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں اور ہمارا خیار ایک نگل الائش ہے سبسکرائب فولو کمنٹ کرتے رہے نزاک اللہ